اب آپ کو دکھاتے ہیں ان ناؤں کے خبر جہاں پر معمولی کہا سنے کے بعد تانڈب ہوا ہے دراصل تصویریں سہرہ ماؤ کے مہنورہ گاؤں کی بتایا جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں جم کر مارپیٹ ہو رہے ہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک پکش نے گاڑی سے رانتنی کی بھی کوشش کی اور یہ سب بوال ان دونوں پکشوں کے بیچ پردھانی کے رنجش کو لے کر اکثر ہوتا رہتا ہے اور اس بار اس خونی سنگھرش میں قریب چھے لوگ گھائل ہوئے ہیں ان ناؤں کی یہ تصویریں ہیں جہاں آپس میں پردھانی رنجش ہے پردھانے کو لے کر رنجش بتایا جا رہے ہیں اور اس میں خوب بوال ہوا گاڑی سے رانتنی کی بھی کوشش کی گئی تو دھر پیلی بھیچ سے بھی دو پکشوں کے بیچ میں خونی سنگھرش کی تصویریں سامنے آئیں جہاں پر ایٹ پتھر تک چلے ہیں ماملہ تھانا کو تبالی کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر زمین کے بیوات کو لے کر دو پکش آمنے سامنے آگئے حالانکہ پولیس آکشن میں آ کر موقع پر پہنچ لی تو آروپی گھر سے فرار ہو گیا زمین کے ٹکڑے کو لے کر یہ بھیشن سنگرام دیکھنے کو ملا ہے یہ پتھر بازی دیکھنے کو ملی ہے کمار پیٹ دیکھنے کو ملی ہے پولیس پہنچی اور جو آروپی ہیں وہ فرار ہو گیا مانتھرہ میں پرانی رنجش کے وجہ سے دو پکش آپس میں بھیڑ گیا جس میں دونوں پکشوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ اور پتھراب کیا کٹنا مانتھرہ کے ورندہ ون کوتوالی کے کشورپورا علاقے کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پکشوں میں پہلے بھی کئی بار مارکر ہو چکے ہیں لیکن اس بار ہوئی مارکر کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے دونوں پکشوں سے پانچ لوگوں کو حراسط میں لے لیا اور ماملے کے جانچ میں چھوٹ گئی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں ان ناؤں کے خبر جہاں پر ماملے کہا سننے کے بعد تانڈب ہوا ہے دراصل تصویریں سہرہ موکے مہنورہ گاؤں کی بتایا جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں جم کر مارپیٹ ہو رہے ہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک پکش نے گاڑی سے راندنی کی بھی کوشش کی اور یہ سب بوال ان دونوں پکشوں کے بیچ پردھانے کے رنجش کو لے کر اکثر ہوتا رہتا ہے اور اس بار اس پونے سنگھرش میں قریب چھے لوگ گھائل ہوئے ہیں انہوں کی یہ تصویریں ہیں جہاں آپس میں پرانے رنجش ہے پردھانے کو لے کر رنجش بتایا جا رہے ہیں اور اس میں خوب بوال ہوا گاڑی سے راندنے کی کوشش کی گئے تو دھر پیلی بھیچ سے بھی دو پکشوں کے بیچ میں خونی سنگھرش کی تصویریں سامنے آئیں جہاں پر ایٹ پتھر تک چلے ہیں ماملہ تھانا کو تبالی کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر زمین کے بیواد کو لے کر دو پکش آمنے سامنے آگئے حالانکہ پولیس آکشن میں آکر موقع پر پہنچنے تو آروپی گھر سے فرار ہوگا زمین کے ٹکڑے کو لے کر یہ بھیشن سنگرام دیکھنے کو مولا ہے یہ پتھر بازی دیکھنے کو ملی ہے کمار پیٹ دیکھنے کو ملی ہے پولیس پہنچی اور جو آروپی ہیں وہ فرار ہوگا مانتھرہ میں پرانی رنجش کے وجہ سے دو پکش آپس میں بھیڑ گیا جس میں دونوں پکشوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ اور پتھراب کیا کٹنا مانتھرہ کے ورندہ ون کوتوالی کے کشورپورا علاقے کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پکشوں میں پہلے بھی کئی بار مارکر ہو چکی ہے لیکن اس بار ہوئی مارکر کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے دونوں پکشوں سے پانچ لوگوں کو حراست میں لے لیا اور ماملے کے جانچ میں چھوٹ گئی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں ان ناؤں کے خبر جہاں پر ماملے کہا سنے کے بعد تانڈب ہوا ہے دراصل تصویریں سہرہ موکے مہنورہ گاؤں کی بتایا جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں جم کر مارپیٹ ہو رہے ہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک پکش نے گاڑی سے راندنی کی بھی کوشش کی اور یہ سب بوال ان دونوں پکشوں کے بیچ پردھانے کے رنجش کو لے کر اکثر ہوتا رہتا ہے اور اس بار اس پونے سنگھرش میں قریب چھے لوگ گھائل ہوئے ہیں ان ناؤں کی یہ تصویریں ہیں جہاں آپس میں پرانے رنجش ہے پردھانے کو لے کر رنجش بتایا جا رہے ہیں اور اس میں خوب بوال ہوا گاڑی سے راندنے کی کوشش کی گئے تو دھر پیلی بھیچ سے بھی دو پکشوں کے بیچ میں خونی سنگھرش کی تصویریں سامنے آئیں جہاں پر ایٹ پتھر تک چلے ہیں ماملہ تھانا کو تبالی کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر زمین کے بیواد کو لے کر دو پکش آمنے سامنے آگئے حالانکہ پولیس آکشن میں آکر موقع پر پہنچنے تو آروپی گھر سے فرار ہوگا زمین کے ٹوکڑے کو لے کر یہ بھیشن سنگرام دیکھنے کو مولا ہے یہ پتھر بازی دیکھنے کو ملی ہے کمار پیٹ دیکھنے کو ملی ہے پولیس پہنچی اور جو آروپی ہیں وہ فرار ہوگا ماتھرہ میں پرانی رنجش کے وجہ سے دو پکش آپس میں بھیڑ گیا جس میں دونوں پکشوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ اور پتھراب کیا کٹنا ماتھرہ کے ورندہ ون کوتوالی کے کشورپورا علاقے کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پکشوں میں پہلے بھی کئی بار مارکر ہو چکی ہے لیکن اس بار ہوئی مارکر کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے دونوں پکشوں سے پانچ لوگوں کو حراست میں لے لیا اور ماملے کی جانچ میں چھوٹ گئی ہے یہا ہے اس کے آج میں لڑ گیا یہ ٹنٹ آئی بھی ٹنٹ آئی بھی ٹنٹ آئی بھی ٹنٹ آئی بھی